لیکن وہ جو غالی رافضی ہیں وہ ان کی بنیاد پہ سیدہ عائشہ کی تکفیر شروع کر دیتے ہیں اور جو غالی سننی ہیں وہ اس طرح کی باتوں میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ایک دیومالائی قسم کا کریکٹر پیش کرنا چاہتے ہیں نبیل اسلام ان کے گھر کہا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو قرآن کو آپ کیسے بدلیں گے احادیث کو کیسے بدلیں گے یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں نبیل اسلام امت کے لیے رول مارڈل تھے ان کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوں گی یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے جو اس کے اندر ڈسکس ہونے لگا تھا اب یہ آیات ہم جلدی ادی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی میں صرف ترجمہ کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں اس حلال چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے یعنی شہد تبدغی مردات ازواجک آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں واللہ وفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے قد فرد اللہ لکم تحلت ایمانکم اور اللہ تعالی نے تمہارے جو قسمیں ہیں ان کو کھولنے کی ان گرہ کو کھولنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دی ہے یعنی یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کو فوراں توڑیں اپنی بیویوں کو چھوڑیں آپ شہد استعمال کریں اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اور آپ یہ قسم کا کفارہ بھی ادا کریں جو صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آ چکا ہے جو میں نے بیان کیا واللہ مولاکم آپ کسی کی پروانہ کریں اللہ آپ کا مولا ہے اللہ آپ کا پشت بنا ہے آپ کی بیوییں گر آپ کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک نہ بھی کریں اللہ آپ کا مولا ہے اور جب نبی الاسلام نے رازداری کی بات کی اپنی ایک بیوی کے ساتھ حدیثہ ایک بات کی یعنی سیدہ حفظہ کے ساتھ جو بخاری مسلم ہے پھر جب انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو اس بیوی نے دوسری بیوی یعنی سیدہ آئیشہ کو وہ بتا دیا کہ مجھے تو نبی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارا جو پلاننگ کامیاب ہوگی آپ حضور شہد نہیں پییں گے اور اس میں سے زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گے تو نبی الاسلام نے ان کو بتایا کہ یہ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میرا راز تم نے یعنی لیک کر دیا جب وہ لیک کیا جب انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دیا یعنی حفظہ نے سیدہ آئیشہ کو بتا دیا تو اللہ نے آپ الاسلام کو آہگاہ کر دیا تو آپ نے اپنی اس بیوی کو کچھ چیز تو ہائلائٹ کر دی اور کچھ سے چشم پوشی کی یعنی سیدہ آئیشہ کو مکمل بات نہیں بتائی ہے بلکہ کہا کہ تم نے اس طرح راز لیک کی ہے یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی کی لسٹ بنا کے نہیں اس کو بتائی جاتی ہلکا سا اشارہ کروایا جاتا ہے یہ ایک طریقہ بھی بتا جا رہا ہے کہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے بتا دیا تھا لیکن نبی الاسلام نے آگے سے بس مختصر ذکر کیا حضرت افسہ کے ساتھ پوری ڈیٹیل نہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دی خودی فلمہ نب آہا جب آول اسلام نے سیدہ افسہ سے بات کی کہ تم نے یہ راز میں نے لیک کیا ہے قالت من امبا کہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے یعنی حضرت اعیشہ نے تو نہیں کئی راز لیک کر دیا ہے قالا نبعنی العلیم الخبیر انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علم والا ہے خبر رکنے والا ہے یعنی اللہ علم غیب کلیر ہو گیا باقی ڈیٹیل کے لیے مسئلہ سکس اے اور بی میں نہ دیکھ لیں علم الغعیب کے اوپر جو کچھ گوصلے پر مبنی عقیدہ برلیوی مقبع فکر اور اہل تشیعیوں کے ہاں پایا جاتا ہے جو بالکل قرآن و حدیث میں فٹ نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا جو غلوب کرنے والے ہیں جو اکثریت ہے اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کی ان تتوبہ علی اللہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اسی کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ترجمہ انہوں نے چینج کر دیا کہ تمہارے دل تو پہلے ہی مان لیا تو تو ہی توبہ کر لو اندروں تو کر لیے وَإِن تَظَاہَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم دونوں بیویاں نبی کے خلاف ایکہ کر لوگی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ تو بے شک اللہ مولا ہے نبی الاسلام کا وَجِبْرِیلُ جِبْرِیل بھی مولا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور سارے سارے مومنین بھی نبی الاسلام کے مولا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِقَ وَهِيرُ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر بعد میں صرف مومنین نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی الاسلام کے مددگار ہیں یہ آیت نمبر چار سورہ تحریم کی ثبوت ہے کہ مولا آقا کے معنوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کے لئے لفظ استعمال ہو سکتا ہے جس طرح کے حدیث متواتر ہے من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور وہاں پہ نبی الاسلام نے آیت بھی تلاوت کی تھی سورہ الاحذاب کی آیت نمبر سکس النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم وَأَزْوَاجُهُ مَحَادُون نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں تو اب یہ تو کٹیگوریکل منشن ہے اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ آئیشہ افسدہ کو چھوڑ کے باقی بیویاں مائیں ہیں ساری نبی کی بیویاں اور کہا کہ نبی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں یہ آیت آم نے غدیرِ خُم پہ تلاوت کی سنیسائی الکبرہ میں ڈیٹیل آتی ہے مسند آمد میں جامعہ ترمزی میں کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے غدیرِ خُم کی حدیث یوٹیوب پہ میرے کلیپ ڈیٹیل آپ دیکھ لیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے میں نے کربلاو لیرسائچ پیبر میں ڈالیا تو صحابہ اکرام سے پھر نبی علیہ السلام بوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا پھر جس طرح میرا حق ہے تمہارے اوپر یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو اپنا محبوب سمجھتے ہو پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی یہاں مولا سے مراد مشکل کشاہ نہیں تھا مددگار نہیں تھا بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا آقا محبوب لیڈر ٹھیک ہو گیا باقی آپ وہ کلپ دیکھ لیں وہاں پہ میں نے آیت کو کوٹ کی تھی البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ لیٹیڑا وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے یعنی کسی کو سید یا مولا کہنے کی ممانعت کی ہے میرا اس کے پر بھی یوٹیوب کے پر کلپ موجود ہے ایک کلپ ہے میرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پانچ جھوٹ بغز علی با مقابلہ بغز عثمان اس میں میں نے وہ سب کی سب چیزیں اڈریس کی ہیں میں آج چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ترجمہ کلاس متحمل نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو ریپیٹ کروں